جس ملکی عدالتیں انصاف نہ دے سکیں وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے دوستو قومی لیڈر عمران خان کی لائف تصویر وائرل ہونے کے بعد مولانا تاریخ جمیل صاحب کا بھی بیان آ گیا ہے کافی عرصے بعد عمران خان کی تصویر دیکھ کر مولانا تاریخ جمیل نے عمران خان کو چاند سے ملا دیا ہے عمران خان کی صحت کے حوالے سے لوگوں کے سوالوں کا مولانا تاریخ جمیل نے جواب دے دیا ہے عمران خان مسلم امہ کا وہ چاند ہے جو آج دن کے وقت بھی جس ملکی عدالتیں انصاف نہ دے سکیں وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے اور جو قانون ہے ہمارا اس میں دیانتدار سے دیانتدار وکیل ہو اور بہت سچا امانتدار جج ہو تو بھی وہ انصاف راہم نہیں کر سکتا عمران خان کے دن جتنے عمراء ہوں گے حکام جتنے قاضی ہوں گے ان کے ہاتھ گردن کے پیچھے بند ہوئے ہوں گے ایسے اور پھر اللہ تعالی ان سے سوال کرے گا کہ تم نے حکومت کیسے کی اور قاضی سے پوچھے گا تم نے فیصلے کیسے کیے اگر اس کے فیصلے صحیح نکلے تو تب اس کے ہاتھ چھوٹیں گے اس کی جان بخشی جائے گی اگر وہ ظالم کی حمایت میں حکمران چلتے رہے خود ظالم ہو کے چلتے رہے قاضی ظالموں کو ہنجائش دیتے رہے تو یہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے ہمیں چمکتا دمکتا ہوا نظر آیا ہے آج سپریم کورٹ میں عمران خان کے کیس کی سامات ہوئی ہے عمران خان نے اتنا بڑا لیڈر ہونے کے باوجود بھی چچوں کے حکم پر لپیک کہا ہے جس کے بعد پوری دنیا نے لائف اپنے مرشد کا دیدار کر کر آنکھیں تھنڈی کی ہیں مولانا تارک جمیل نے اس حوالے سے کہا کہ میری پوری پاکستانی عوام سے گزارش ہے کہ بے گناہ عمران خان کے لیے دل سے دعا کریں تاکہ وہ ایک سے دو دن کے اندر ہمارے ساتھ ہو اور کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں دوستو اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں